اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بیکی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ وکاس مہلہ اور سمیں موجود ہے کرنال کے کلپنا چاولہ کے امرجنسی میں جہاں پر آپ دیکھ سکتی کہ گھائل ویکتی کو یہاں پر لائے گیا ہے نکدو گاؤں کا معاملہ بتا جا رہا ہے جس میں دو پکسوں کے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے اور جو سر پنچ پکس کی طرف سے ایک ویکتی کو چوٹ ماری جاتی اس پرکار کے آرو پریوار کی طرف سے لگایا جا رہا ہے ایک ویکتی کو جس سے گھمبی روپ سے چوٹ ضرور لگیا ہے سر میں کافی گھاری چوٹ لگیا جس کے بعد کرنال کے ٹراما سینٹر میں اسے لائے جاتا اور وہاں سے ریفر کر کرنال کے کلپنا چاولہ میں اسے بیج دیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے کہ ایک ویکتی بتا جا رہا ہے جس کے سر میں جو چوٹا وہ لگیا ہے جسے لے کر کرنال کے کلپنا چاولہ ہسپٹل میں پریوار پہنچا پریوار کے لوگوں سے باتشیت کرنے کا پریاس کریں گے کیا کچھ پورا ماملہ بتا جا رہا ہے پرانی رنجیس کو لے کر یہ ماملہ اور جس میں ایک ویکتی کو چوٹ ماری گئی ہے پریوار کے لوگ ہیں ان سے بھی باتشیت کرنے کا پریاس کریں گے کرنال کے کلپنا چاولہ ہسپٹل سے لائیو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے جہاں پر گھائے لابستہ میں ایک ویکتی کو یہاں پر لائے گیا ہے تو لائیو تصویر ہے ہم نے آپ کو کرنال کے کلپنا چاولہ کے امرجنسی دکھائی جہاں پر ایک گھائل ویکتی ہے جو اسے یہاں پر لائے جاتا ہے اور پریوار کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں نگدو گاؤں کا یہ ماملہ ہے جو دو پکشوں کے بھی جھگڑا ہوتا ہے کس بات کو لے کر جھگڑا ہوا ہے آروپ ہے پریوار ہے وہ لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے سر پنچ پکش پر کی ان کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے ویکتی گھائل روپ میں اسے ہسپٹل کے اندر لے کر آیا گیا ہے پریوار کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کہیں گے کہاں پر آپ کا گاؤں اور کیا پوری بات ہوئی گاؤں نگدو جو ہے کرنال جی لے کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے اور وہاں پہ کیا ہے سر کہ گنگا تلاب جو ہے ہمارے گاؤں میں گنگا گنگا اوتریت ہوئی اور گنگا تلاب میں لگ بگ لگ بگ کروڑوں روپے کی مٹی بیچی گئی کروڑوں روپے کی مٹی جب بیچے گئی تو اس لڑکے کا ساحل کے فادر ہے رام درسن سرما انہوں نے سکایت کی 29 دس دو جار 22 کو سرما اور اس پہ سنگیان دیرے دیرے جو لینا شروع کیا پرساسن کی نگدو تھانا یہ جو حملہ ہوا نگدو تھانے کی شہ پہ ہوا نگدو تھانے کے جو ایس ایچو ہے ان کی شہ پہ کیونکہ ان کے پاس جب لمبیت ہے سکایت لمبیت ہے اور جب بیڈیو صاحب نے لکھ کے دے دیا کہ یہ مٹی کی چوری ہوئی ہے اس میں پرچہ درج کیا جائے تو ٹیل ٹائم جو ہے نا ایس ایچو نے پرچہ درج نہیں کیا ڈھٹا جو ہے ان کو سیدے رہے ہیں کیونکہ پرتی ایک ڈمپر پہ ان کی کمیشن ہے اور ڈمپر بھی سر کون سی میں نے سوچناکہ آر ٹی کے تیت لیے ڈمپر بھی 2007 میں جو ختم ہو گیا on record ہے on record سر ویسے یہ جو ہے نا کوئی رنجیس تھی سر کوئی رنجیس نہیں تھی سر تلا کوئی کوئی رنجیس نی کسی پرکار سر یہ چناؤ لڑے تھے چناؤ لڑنا آلگ بات ہے سر دیکھے چناؤ لڑا چناؤ لڑنا یہاں پہ مکھہ منتری نورلال جی بنے سر سنیے ذرا کیا باقی کنڈیٹو کو مارتے ہوگی پہلے بھی چل رہی تیرین کوئی رنجیس کوئی رنجیس کوئی درخواست باجی نہیں کچھ بھی نہیں سر تو یہ ہے مٹی خنن ماں پیاں کا جن کو چوٹ لگی ہے اس کی لڑکے کی عمر ہوگی بائیس سال بائیس سال کیا کنی ہوگی یہ ان کے بھائی ان کے بھائی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے کیا کہیں گے سر کیا آپ کے بھائی کا نام اور کیوں اس پر حملہ ہوا ہے دیکھیں میرے برزر کا نام ہے شاہل انہوں نے لڑا چناؤ سر پنچی کا چناؤ جو پنچائتیں جو اب کی بار جو عوید کام چل رہا تھا پنچائتوں میں اس کو لے کر کے انہوں نے دیسی پرساشن کو شکایت تو اس شکایت کی خندق کے کارن مٹی چوری کے کارن یا اور جو گلت کام وہ کر رہا ہے پنچائت میں مدی اٹھانے سر پنچائت میں تھا اور اس نے پھر ایک پلاننگ کے لئے لڑا چناؤ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو یہ سر پنچ نے کیا ہے بلکل اس کا منٹو بولتے ہیں ویسے جی تندر نام آس کا اور اس نے دھار دھار تیار کے دوارے اس کے ساتھ کم سے کم بھی آٹھ دس لوگ ہوں گے جی اس نے تیز دھار دھار تھیار گھنڈا سی ہوگی یا کوئی اور ملو کوئی پہننا تھیار تھا جس نے سر میں مارا ہے بہت زیادہ ڈیپ اس میں کٹ لگا ہوا ہے سر میں تو ابھی فردر یہ آج صوبہ کئی ماملہ ہے جی پہلے کوئی جھگڑا نہیں ہوا جی کسی میں پرکار کا پہلے کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور راستے میں ملو میرے چاچا جی اور ریفر کر دیا انہوں نے مطلب یہاں پہ جو ڈیپ کٹ ہے تو اس کا سیٹی سکان کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو کرنال کے کلپنا چاولہ کے امرجنسی سے دکھا رہا ہے جہاں پر ایک ویکتی گھائل عوستہ میں آتا ہے اسے ٹراما سینٹر میں لائے جاتا ہے اور اس کے بعد کرنال کے کلپنا چاولہ میں ریفر کر دیا جاتا ہے پورا ماملہ ایک پر آپ کو ویستار سے بتانے کا پیراس کرتا ہوں نگدو گاؤں میں کرنال کے نگدو گاؤں میں دو پکشوں میں جھگڑا ہوتا ہے ایک پکش کا آروپ ہے کہ ان کے پکش کے ویکتی پر حملہ کیا گیا ہے جو سرپنچ پکش ہے اس کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے اس پرکار کا آروپ ہے جو پریوارہ وہ لگاتا ہو نظر آ رہے کیونکہ جس ویکتی کو چوٹ لگیا انہوں نے بھی چناؤ لڑا تھا اور پرانی رنجیس بھی چل رہی تھی اور مٹی کی شکایت انہوں نے کی تھی اور اس پرکار کے آروپ لگایا جا رہا ہے کہ اوید اور طریقے سے مٹی گاؤں سے اٹھوائی جا رہی تھی اور اسی کا ویروہ دنہوں نے کیا تھا اور اس کے بعد جو جھگڑا ہوتا ہے اور جو سرپنچ پکش کی طرف سے اس ویکتی پر جو ساہیل ہے بتایا جا رہا ہے 22-23 عمر اس کی ورش کی عمر ہے اور اس پر حملہ اور اسی سے گائل آوستہ میں فیلال کرنال کے کلپنا چاولہ کی امرجنسی میں لائے گیا کرنال پولیس کی جو ادھکاریاں وہ بھی موقع پر پہنچیں گے ان سے باچت کرنے کا پریاس کریں گے لیکن ایک معاملہ سامنے آیا جہاں پر نکدو گاؤں میں جو ویواد ہو جاتا دو پکشوں میں اور ایک پکش کے ویکتی کو چوٹ لگتی ہے پہلے بھی اس پرکار سے رنجس چلی ہوئی تھی اور اسی دوران جو سرپنچ پکش ہے اس نے جو دوسرے پکش پر حملہ کیا ہے کیونکہ ان کی طرف سے شکایت دی گئی تھی کہ جو سرپنچ پکش ہے اس کی طرف سے عوید روپ سے مٹی گاؤں سے اٹھوائی جاری اور اسی کے دوران اس پر حملہ ہوتا ہے جس کے بعد ان کے سر میں کافی گمبیر چوٹ لگتی اور انہیں یہاں پر کرنال کے گلپنا چاولہ ہسپیٹل میں لے کر آیا گا اور یہاں پر ایمرجنسی میں ان کا علاج چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کرنال سے وکاس محلہ کرنال بیکنگ نیوز کرنال